ہیلو بھائیز ویلکم پاکستانی دیال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں میرا نام ہمودہ سیح بھارت کا پکا دوست روس پہنچا بھارت کی مدد کو بیج دی اپنی ڈارک فلیٹ مطلب بھارت کا آل ویدر فرینڈ اس کو بولو روس بھارت کے ایک بار پھر مدد کو پہنچا اور بھارت کو اپنی ڈارک فلیٹ بیج دیا ہے اب یہ ڈارک فلیٹ اس کی کیا ہے کس معاملے میں بھارت نے مدد مانگی ہے ڈارک فلیٹ سے پتا جس فلیٹ سے تو پتا لگ رہے کچھ شپے مپے ہیں لیکن اب یہ کون سی فلیٹ بھیجی ہے ڈارک فلیٹ کیا ہے ہم پہلی بار اس کے بارے میں سن رہے ہیں تو پہلے بھائی دیکھیں کہ سارا باقی باتیں کریں گے بعد میں نو ڈاؤٹ روس کی مصیبت میں بھارت پہنچتا ہے روس کے لیے بھارت پوری دنیا سے لڑ گیا تو اب روس بھی اس کی مدد بھارت کی مدد کو پہنچ گیا تو کیا ہوا سارا کوئی سین جانیں گے باقی باتیں کریں گے بعد میں ہندی نولی شو کا ویڈیو ایک آنڈ کرتے ہیں نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستو بھارت کو ایک بار پھر سے سنکٹ میں فسا دیکھ روس نے بھارت کا ہاتھ تھام لیا ہے اور بھارت کی اتنی بہمولیا مدد اس سمیں روس کر رہا ہے جتنی کوئی اور نہیں کر سکتا اور اسے دیکھ کر کہیں نہ کہیں پشمی دیشوں کو جلن ہو رہی ہے کیونکہ جس سنکٹ میں بھارت ہے نا وہی سنکٹ یوروپین یونین کے ستائیس دیش پلس بریٹین یعنی کی ٹوٹل اٹھائیس دیش اسی سنکٹ میں فسے ہوئے ہیں لیکن امریکہ جو ان کا ایلائی کنٹری ہے چاکر بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی روس جیسا ایک فرنڈلی نیشن ہوتا لیکن یہ سنکٹ ہے کیا اور روس کیسے بھارت کی مدد کر رہا ہے چلے میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں تو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے تین مہینوں سے یمن کے ہوتی ویدروہی اپنے پاس سے گجڑنے والی ہر ایک شپ ہر ایک اوئل ٹینکر پر آپ دیکھئے یہاں یمن کے پاس سے ہو کر سویز گینال اور پھر اس کے بعد یورپ تک جانے والا جو یہ راستہ ہے اس میں جتنے بھی شپ ہیں سب پر اٹیک کیے جا رہے ہیں اب جو نورمل ٹریڈنگ شپ ہیں وہ تو پھر بھی رسک لے کر چلی جاتی ہیں کیونکہ اگر اٹیک ہو بھی گیا تو جو شپ ہے اسے تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے یا پھر جو اس پر سامان لادہ ہوا ہے اس میں کچھ ڈیمیج ہو سکتا ہے لیکن جو اوئل ٹینکر ہیں وہ بلکل بھی رسک نہیں لے رہے کیونکہ ٹینکر میں یا تو اوئل ہوتا ہے یا پھر ایل اینجی گیس ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تیل یا گیس میں ایک چنگاری بھی لگ جائے تو تباہی مچا سکتی ہے اسی لیے جتنے بھی اوئل ٹینکر اور شپ ہیں جو یورپ جاتے ہیں خاص کر وہ سارے کے سارے پورانا راستہ لے رہے ہیں کونسا ہے راستہ اسکرم راپ دیکھئے یہ پورا ہے افریقی مہادیب کا چکر لگا کر جی ہاں اتنا لمبا راستہ ہے تب یورپ جا رہے ہیں اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں ویسی بڑھی ہوئی ہیں اوپر سے جو یہ لمبا راستہ ہے اس سے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بڑھ جاتا ہے کرایا بڑھ جاتا ہے اور اس سے بھی گمبھیر بات یہ کہ جب ایک اوئل ٹینکر سویز گینال کے جریے جاتا تھا تو اسے دو یا تین دن لگتے تھے لیکن جب پورے افریقی مہادیب کا چکر کٹ کے جاتا ہے تو اسے چھے سے لے کر سات دن لگتے ہیں اور اس وجہ سے اوئل ٹینکر کا کرائیسس کھڑا ہو گیا ہے مطلب کی جب ایک ٹینکر ایک سامان کو سات دن میں پہنچا رہا ہے جبکہ پہنچانا چاہیے اسے دو دنوں کے اندر تو اس وجہ سے ٹینکر لمبے سمیں تک راستے میں رہتا ہے وہ زیادہ مال کی ڈھولائی نہیں کر سکتا مطلب کی زیادہ تیل نہیں ڈھول سکتا اسی لیے شپس کی کمی پڑ رہی ہے لگاتار اور اسی وجہ سے کئی یوروپین دیش تو دشکو پرانے ریٹائر ہو چکے ٹینکر کی مرمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں چلا کر اپنے دیش میں کچھے تیل کو مانگایا جا سکے اور اس سنکٹ کا اثر بھارت پر بھی گمبھیر طریقے سے پڑ رہا ہے کیونکہ ٹینکر کی کمی پڑ رہی ہے اس وجہ سے ہم بھی اپنی ضرورت کے حساب سے تیل ایمپورٹ نہیں کر پا رہے تھے نہیں لا پا رہے تھے اسی سمسچہ کو دیکھتے ہوئے روس میدان میں اتر آیا ہے روس نے حال ہی میں دو درجن سے بھی زیادہ اویل ٹینکر کا نرمان کیا ہے وہ بھی پچھلے دو سالوں میں اور اپنی اس ٹینکر کی فلیٹ کو وہ کہتا ہے the dark fleet کیونکہ اس پر سینکشن لگا رکھے ہیں امریکہ نے کیونکہ امریکہ کو ڈر ہے کہ ان کی مدد سے روس زیادہ سے زیادہ تیل بیچ سکتا ہے لیکن روس نے کہا ہے کہ بھارت کتے چنتہ نہ کرے ہم آپ کو اویل ٹینکر کر دیں گے اور بتا جا رہا ہے کہ روس نے کم سے کم دو بڑے اویل ٹینکر جو کی اس کی dark fleet کا حصہ ہیں وہ بھارت کی مدد کے لیے بھیج دیئے ہیں اور بھارت روس کی اس dark fleet کی مدد سے بھاری ماترہ میں خاص کر کی اپنی ضرورت کے حساب کا جتنا بھی تیل ہے آسانی سے import کر پا رہا ہے اب ہمیں یورپ یہ پھر امریکہ والی سمسیہ نہیں جیلنی پڑ رہی یہ ٹینکر ہیوپ لب نہیں ہے آپ تیل دھو ہی نہیں پا رہے اور بھارت کو اس سے بڑا فائدہ بھی مل رہا ہے کیونکہ ہم بھاری ماترہ میں سستا کچھا تیل خرید رہے ہیں اور پھر اسے ریفائن کر کے بڑی ماترہ میں یورپین دیشوں کو بیچ کر موٹا منافع بھی ہم کمار رہے ہیں یعنی کی اپنی ضرورت کا تیل بھی ہمیں مل رہا ہے ساتھ ہی ہم اسے بیچ بھی پا رہے ہیں اسی لیے بھارت کو اس سے ڈبل منافع ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ سمب پایا ہے روس کی مدد سے اسی لیے روس نے ایک بار پھر سے دکھا دیا ہے کہ وہ بھارت کا پارٹنر ہے ملکل اسی کے ساتھ ہوئی گائز ویڈیو ختم یار آل ویڈر پارٹنر اس کو بولتے ہیں صحیح معنی میں مشکل گھڑی آئی بھارت پہ سب سے پہلے آئے بھارت سب سے پہلے اور دیکھو امریکہ نے ان کو یورپین کی مدد نہیں کی وہ بچارے کہوں سے گھون کے آتے ہیں بھائی کتنا زلیل ایک ٹائم بھی لائے جاتا ہے اوپر سے ٹیٹ کر نہیں مل رہے ہیں سات دنوں میں پورے کرتے ہیں اگلے ٹرے ان کے واپس آتے آتے ہیں وہ ڈھوپ جاتے ہیں بھائی ان کا کیا فائدہ ان کا دلیوریاں لیٹ ہو رہی ہیں ان کا سب کچھ لیٹ ہو رہا ہے ان کی خود اپنی لالے لگے ہوئے ہیں اور ادھر بھارت کے ساتھ بھی جاہر بات یہ مسئلہ ہو گیا تھا لیکن بھارت کا دوست دیکھو یہ اب انڈیا جو آئیل ٹینکر فرس کر سعودی عرب سے آئیل لیتا ہے یا اور کسی کٹری سے لیتا ہے انڈیا کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یورپ کے لیے اپسائی بھائی ان کا سماحہ آئیل لیٹ پہنچے کا تو وہ انڈیا کا آئیل جلدی پہنچ رہا ہے آرڈر پہ آرڈر یورپ دیتا جا رہا ہے اور ادھر سے انڈیا ادھر بھیجتا جا رہا ہے انڈیا کا بھی فائدہ ریشیا کا بھی فائدہ ان کے پہنچے کے پہنچے کے ادھر سے فائدہ بھارت لے دیگا یہ ہوتا ہے دوستی بھارت کی ہر طرف بھارت کے بھارت پہ جب بھی کوئی سنکٹ آئے بھارت کا کوئی نہ کوئی دوست سامنے آجتا ہے ان لوگ ہر کسی سے بنا کے رکھتے نہیں ہیں ان کے پھر دوست اس طرح سے سامنے دیکھو ریشیا اور انڈیا میں کہتا ہوں جب بھی کوئی سنکٹ آیا ہے دوسری اوپر اور ساتھ میں اسرائیل کی بات کر لے بھائی نہیں اسرائیل بھی اتنا نہیں ہے جتنا ریشیا ہے بھائی ریشیا بہت ہے میں سمجھتا ہوں لیکن میں ان تین دیشوں کی بات کر رہا ہوں یہ ریشیا اور بھارت جو ہیں یہ بہت پرانی انڈیا دیکھو اب کال وہ بھی راضی ہو گیا اکیڈین کرنسی میں ہمیں ٹریڈ کرو کوئی مشہلہ نہیں ہے وہ پہلے کہہ رہا تھا یوان میں کرو لیکن دیکھو اس کو سمجھ آگیا کہ ہم نے غلط کیا ہے بھارت کے اوپر اشرائز کر گئے تو وہ پھر سے ٹریڈ گیا ریشیا ریڈی ہو گیا اور دیکھو اس میں ریشیا دیکھو اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی اپنے دوست کا نقصان نہیں ہونے دیتا دیکھو انڈیا ریشیا کبھی کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا اور ریشیا کبھی انڈیا کا نقصان ہونے دے گا اور مہن بات یہ کہ ہر فورم پہ ایسے شنکر سے کیسے کڑے سوال پوچھ جاتے ہیں لیکن ہر دفعہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ہر دفعہ ریشیا کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جب بھی یورپ جاتے ہیں ان سے ہر جگہ کوئی سے آپ کیوں لے رہے ہیں تو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ہمارے اچھا دوست ہیں ہمیں آج تک کسی نے نقصان نہیں پہنچا کہ میں کیوں ہم جو انہوں کے خلاف چاہے تو یہ ہوتی ہے دوستی جو ہر فورم پہ جا کر انڈیا بھی ان کے آواز اٹھاتا ہے تو بڑی بات ہے پاسٹ میں جو ریشیا نے بھارت کی مدد ہے کی ہیں ان کا تو بھائی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تو یہ بات ہے اور آج بھارت ان کی دباہ گیا ہے آپ کو جیس کے کہنا ہے اپنے رہے کاملے سکشن میں دیں اپنا بہت ہوسرے خواہی رکھنا تو ہے آئے